بسم اللہ الرحمن الرحیم بگر اپنی لوکی کے باگ کو نقصان دے کیڑوں سے بچانے کے لئے نامیاتی کیڑوں پر قابو پانے کے طریقے اکتیار کریں قدرتی علاج کے بارے میں جانے جیسے نیم کا تیل کیڑے مار سابن اور لستن کے اسپریے جو آپ کے اتبودوں کو صحت کو محفوظ رکھتا ہے ہوئے محصر طریقے سے کیڑوں کو روکتے ہیں کیڑوں کے چھپنے کی جگہوں اور افزائش گاؤں کو ختم کرنے کے لئے پودوں کا ملبیا گرے ہوئے پھل اور جڑی بوٹوں کو باقائدگی سے ہٹا دیں لوکی کے پودوں کے درمیان مناسب فاصلہ فرام کریں تاکہ ہوا کی گردش کو بہتر بنا جائے جا سکے اور بیماری اور کیڑوں کے حملے کے خطرے کو کم کیا جا سکے قدرتی شکاریوں اور باگیچے کے عام کیڑوں کے پرجیوے کو متعرف کروائیں جیسے لیڈی بگز، لیس ونگز اور شکاری کنڈی فائدہ مند کیڑے ہیں جو افڈرز کے ٹیپلرز اور دیگر کیڑوں پر کابو پانے میں مدد کرتے ہیں مٹی میں رہنے والے کیڑوں جیسے گریپس اور لاروہ کے کنٹرول کرنے کے لئے زمین میں فائدہ مند نیمات اوڈرز لگائیں سورج کی روشنی اور ہوا اور پانی کو پودے تک پہنچانے کی اجازت دیتے ہوئے کیڑوں کو جسمانی طور پر کارج کرنے کے لئے ہلکی پارگمی کوور کا استعمال کریں یہ طریقہ خاص طور پر اڑنے والے کیڑوں کے خلاف موسر ہے اگر ضرورت ہو تو نامیت کیڑے مار ادویات جیسے نیم کا تیل، کیڑے مار سابن یا پیر اتھرین پر مبنی مسنوات استعمال کریں یہ مسنوات قدرتی ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں اور فائدہ مند کیڑوں اور ماحول کے لئے کم نقصان دے ہیں اگر نامیتی طریقے ناکافی ثابت ہوتے ہوئے تو موسنوی کیڑے مار ادویات کو آخری حربے کے طور پر استعمال کریں اور ماحولیاتی اثرات کو کم سے کم کرنے کے لئے انہیں تھوڑا سا استعمال کریں دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور جو دوست میرے چینل پر نیو ہے ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں اور سبکرائب کرنے سے آپ کا کوئی بھی کھچا نہیں ہوگا اسے یہ کہ ہماری حصلاح ضائع ہوئے جائے گی اور آپ کے لئے اچھے اچھی اور بہتر سے بہتر ویڈیو بنانے میں ہمیں مدد مل جائے گی اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ